مراد نگر مراج روائل سی ہوتل کے پاس وسیم رزوی کا پتلہ جلایا گیا اور عوام کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا وسیم رزوی جو خوران شریف کے چھبیس آیتوں کو نکالنے کے لیے ارازی دالی تھی سپریم کورٹ میں لیکن اللہ تعالی نے خود خوران پاک کی حفاظت کا ذمہ لیے ہیں اور کوئی خوران کا ایک حرف بدن نہیں سکتا اے ایم آئیم پارٹی سید احمد رزوی ماجد صدر سید علی گڑا اے ایم آئیم پارٹی سیکریٹری محمد ربانی سید علی گڑا اور دگر نے شرکت کیے دیکھیں یہ ریپورٹ ہمارے نمائند ریپورٹر جاشم جابری کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈیون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میں اوہنان فاطمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائیڈیون نیوز موسیقی وصیم رزوی کی جانب سے جو خران شریف کے چھپیس آیتوں کو تبدیل کرنے کا جو سپریم کورٹ میں انہوں نے مخدمہ دارے کیا وہ نہ صرف مسلمان ہیں اور بلکہ نہ ہندوستانی ہیں انہیں اور انہیں صرف نہ مسلمانوں کی بلکہ سارے جو سب مسلم مذہبوں کی اور تمام فرخوں کی جو سب توہین کی ہے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کتاب سے چھپی ذات نے نکالنے والا انہیں کون کبھی نے نماز پڑھا یا خران شریف پڑھا یا خران شریف ترجمہ سے پڑھا تو اس کو معلوم ہوتا تھا اور کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے انہیں ایک سیاسی عربہ میں آکے پیسوں کی لالچی میں حرکتیں کر رہا ہے اور دنیا کے تمام آمد المسلمین اور اسلام کی جو سب توہین کی ہے اس کو ابھی اسلام پسند طاقتیں اور مسئلان برداشت نہیں کریں گے اور ہم مرکزی حکومت سے خاص طور پر جو سو گزارش کرتے ہیں کہ اگر مرکزی حکومت پھرخہ ملی اتحاد کا ثبوت دے سکتی ہے تو وسیم رزوی کے نام پر ہم عوام کو یہ محسن دینا چاہ رہے کہ اگر مرکزی حکومت عوام کے حق میں ہے تو اس کو لاکر سرعام فاسی دی جائے اور اس کے پر مختمہ چلا جائے فاسٹرک کا گوٹ میں اور جل سے جل جیسے اس کو پانسی فیقی سے چلیں گا اور حیدر آباد کے ہر پر سے ہر مسلمانوں سے میں خواہش یہ کروں گا کہ اپنی اپنی جانب سے اس کے پر مختمہ درش کرائے جائے اور جو حیدر آباد میں مختمہ درش ہو رہا ہے حیدر آباد کی کورٹ میں اس کے پر مختمہ چلا جائے اور اس کو حیدر آباد منتخل کرنا چاہے اور سرعام اس کو پانسی کی سزا دی جائے تاکہ آنے والے دن پھر اسلام کے پر کوئی آواز اٹھانے کیلئے جرورت نہ کر سکے ہر وقت وقت سے جو اسلام کے اوپر جو جرورت پیدا کر کے جو انتشار پیدا کرنے کی خوشش کے جا رہا ہیں ہم حکومت سے مرکز حکومت اور تلنگانہ حکومت سے خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ان کو کچلا جائے اور ہم لوگ کو بھی کچلنے کے لیے موقع دیا جائے یہ سید علی گڑا ہے میراج رائل سی ہوتل ہے یہاں کے عوام کی جانب سے ہم لوگ برم تھے اور الحمدللہ یہاں پر ایک یہ اور وقت پر جائیں گا تو ہم اس کا سامرہ بھی کریں گے اور اس کو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو حضر آباد کی کورٹ میں ہائی کورٹ میں علاقے سے مخادمات چلا جائے میرا نام سید علیہ مدرز بھی ماجد ہے وہاں کا مقامی صدروں میں اور میری بھی خواہش ہے کہ سرائم اس کو پھانسی دی جائے ناصیب ہمارے مہلے کی بھی عوام کی خواہش وہی ہے ناصیب حضر آباد اور تلنگانہ کی بھی عوام کی خواہش ہے محمدیہ شورمہ کی لا جواب پیشکش محمدیہ مندی ہاؤس آپ تمام دوست حباب کا ویلکم کرتا ہے علاہدہ کیبن میں بیٹھ کر اپنے دوست حباب فیملیز کے ساتھ مٹن مندی چکن مندی فش مندی اور پرانس مندی کا مزہ لیجئے ایک بار چلے آئیے بار بار چلے آئیے محمدیہ مندی ہاؤس تمام پلیٹرز کا مزہ لیجئے اور ساتھ ساتھ ہیدربادی دم بریانی کا مزہ لیجئے آپ تمام کاؤں ویلکم کرتا ہے ہوم ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمہ خادرباغ نانل نگر روڈ ہیدرباد 970-180-6623